نمسکار دوستو چلی آج کچھ بدلاؤں کی بات کرتے ہیں ہماری زندگی بھی تو میں ایک بطاولت کرونا کٹ سی کرونا اتنے بدلاؤ آگئے ہیں اب یہ سمجھ پانا مشکل ہے اس بات کا بشلیشن کر پانا کہ کیا ہم سامانے پہلے پرانی والی زندگی پر لوٹ سکیں گے میرا سنکیت آج ہے ایک شبد پر جو شبد ہماری آج کی سبیتہ کرونا کال کے بعد کی سبیتہ یا کرونا کال کی سبیتہ کا ایک پرتیک بن گیا ہے شبد ورچول ورچول شبد متر ایسا ہے جو ہر چیز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ورچول ریلی ورچول جلوس ورچول پردرشن ورچول دھرنا ورچول وقتب ورچول پریس کانفرنس اور اب تو ورچول رامڈی لائیں بھی اس بار ہو رہی ہیں اور ورچول ہی مشاعریں جو ہیں وہ آپ روز دیکھتے ہیں کوئی ویبنار کی شکل میں کوئی ویب ایکس کی شکل میں کوئی گوگل کے راستے پر چل کر یہ ورچول جو ہے اس میں سیدھی سی بات یہ ہے متروں کی ایک سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں مین پاور جو ہے وہ بڑی سیبت لگتی ہے حالانکہ جیسے بیہار کا چناؤ ہو رہا ہے میں آپ کو ایک ادارن دیتا ہوں بیہار کا چناؤ پوری طرح سے سارا کا سارا چناؤ لگ بگ سارا کا سارا چناؤ نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ ورچول ہو رہا ہے اس میں کوئی پہلے والی بیہار ریالیوں کے لیے جانا جاتا ہے کہ وہاں ریالیاں ہوتی ہیں اتحاسک جہاں جے پی کی ریالی ہے اور اب تک وہ اتحاس بنا ہوا ہے کہ کچھ ریالی ایسی اتحاسک ہوئی جن کا کوئی جو بے جوڑ تھی اتنی سنکھیا میں لوگوں کو ایک قطر کر لینا اور انشاست ویسے ریالی کر لینا ممکن نہیں تھا لیکن اب وہی بیہار جو ریالیوں کے لیے جانا جاتا ہے اپنا پورا کا پورا چناب جو ہے وہ ورچول روپ میں لڑ رہا ہے اب ورچول روپ میں کیسے لڑا جا رہے ہیں مثل اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ مین پاور خرچ نہیں ہوتی لیکن کچھ ایک بدلاب آئے ہیں بدلاب یہ آیا کہ اب ریالیوں کے لیے جو میدان صاف ہوتے تھے ان کا میدان صاف ہو گیا مطلب آپ کوئی گراؤنڈ تیار نہیں کرنا پڑتا کوئی بہت بڑا شیط رتا ہی نہیں کرنا پڑتا ختم پہلے کئی بار یہ ہوتا تھا کہ پیڑ شروطہ بھی لوگ لاتے تھے کچھ ایک نیتا لوگ جن کو پیسے ملتے تھے شروطہوں کو آنے کے لیے ٹرالیوں میں بھر کے آ رہے ہیں ٹریکٹر میں بھر کے آ رہے ہیں بسوں میں بھر کے لائے جا رہے ہیں وہ سسٹم اب ختم ہو گیا نہ بسے نہ ٹرالیاں نہ ٹرالے نہ ٹریکٹر وہ سسٹم بالکل ختم ہے اب جو کچھ بھی اب ورچول ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کر چار دیواری چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر نیتا جی اپنا بھاشن دے رہے ہیں اور وہ بھاشن آہ ان کے پورے کے پورے جو شردھالو لوگ ہیں جو ان کے پرشنسک ہیں آہ جو شروطہ ہیں جن کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جن کو وہ مخاطب ہونا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ سن رہے ہیں اور اس میں مکہ بھومکہ مترو آہ سمارٹ فون کی ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ پہلے لوگ بہت کچھ بانٹے تھے پیسے بانٹے تھے پتہ نہیں کیا کیا بانٹے تھے دارو کی بوتلیں بانٹے تھے اب نہ دارو کی بوتلیں بنتی ہیں نہ پیسے بنتے ہیں نہ ہی گھر گھر جا کر کچھ اپہار دیے جاتے ہیں اب سب سے بڑا اپہار یہ ہے کہ چھوٹا سا موبائل دے دیجیے گھر میں کافی ہے اس کے مادہم سے لیکن اس میں مترو ایسا نہیں ہے کہ اس میں مین پاور بلکل نہیں لگتی اب جو جو مینٹین کر رہے ہیں ورچول ریلیز کو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہ بھی ایک کمانڈو دستہ ہے جو ورچول کمانڈو دستہ کے روپ میں پریوک کر رہا ہے اور لگ بھگ کل ملا کر سبھی دلوں کے جو ہیں وہ دس لاکھ لوگ اس میں مبتلا ہیں جو سان سان پر پہلے ریکارڈنگ میں کرتے ہیں اور ویبنستانوں پر جا کر وہ کچھ چینلوں کے مادہم سے کچھ یہ سمارٹ فون کے مادہم سے گروپوں میں جا کر اپنا میسج نیتا کا پہنچاتے ہیں اب اس میں کتنی پرباوت پادکتا ہے یہ بات الگ ہے نیتا کو ضرور کم مزا آتا ہوگا نیتا جی کو لگے پہلے نیتا لوگ تالیوں کی گڑ گڑاہٹ سے اندازے بہت سار لگایا کرتے تھے اب تالیوں کی گڑ گڑاہٹ اس طرح سے اتنی بیاپک سطر پر نہیں نظر آسکتی زندہ باد مردہ باد زندہ باد ایسی باتیں چلتی تھی لیکن اب وہ زندہ باد کے زمانے لگ بگ ہاشیے پر ہیں ورچول زندگی ہو گئی اور اس بار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بدلاو زندگی میں یہ بھی آیا ہے کہ رام لیلاؤں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور اب جو رام لیلاؤں ہیں دلی کی ہے یا بنارس کی یا رام نگر کی رام لیلاؤں جو دیش میں سب سے بڑی مانی جاتی ہے وہاں بھی ورچول رام لیلاؤں ہو رہی ہیں لیکن ورچول رام لیلاؤں میں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ابھی نیتا ہیں وہ پوری ڈریس نہیں پہنتے وہ ڈریس بھی پہنتے ہیں سمباد بھی یاد کرتے ہیں اور سارا کچھ ریہرسل ویسے ساری کے ساری ویسے ہی چلتی ہے اور اس میں صرف اس کو سکرین پہ دیکھا جا سکتا ہے چاہے وہ ٹیلی فون آپ کا ہے اپنا موبائل فون ہے سمارٹ فون ہے یا بہت ہوا تو کوئی ٹی وی سکرین میں کہیں کہیں لگا دی جاتی ہے لیکن اس میں بھی لیمٹ ہے کہ دو گز سے زیادہ کہ دوری دو گز پریمام رکھنی پڑتی ہے تو اس میں زیادہ بھیڑا پہ کٹھی کہیں نہیں کر سکتا ہے بھیڑ بات کا سمانہ ایک طرح سے آپ سمنا ان کے چلی کہ وہ ہاشی پیسر رک گیا آہ ریالیاں ہو گئیں یہ رام لیلائیں ہو گئیں مشاعرے آپ دیکھ لیجئے کہ اب دو جتنے بھی مشاعرے ہیں گھر بیٹھا ہے شاعر اس کو کوئی ٹی اے ڈی اے ری دینا پڑتا ہے اس کی آؤ بھگت میں ہوتل بک نہیں کرانے پڑتے اب سیدھ آجا کی گھر بیٹھا ہے اور وہ مخاطب ہو رہا ہے آپ سے اور آپ اس کا سنچالن جہاں کہیں اور بیٹھا سنچالک جو چلانے والا ہے وہ کہیں اور بیٹھا ہے جو بولنے والا ہے وہ کہیں اور بیٹھا ہے سننے والے کہیں اور بیٹھے ہیں الگ الگ جگہ پر لوگ بکھرے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک تار سے بندے ہوئے ہیں وہ تار ہے جو بھی آپ کے ہاتھ میں سادن ہے سمارٹ فون کا وہ ایک تار ہے جس سے سبھی لوگ بدے ہوئے ہیں یا جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے وہ لیپ ٹاپ پہ بھی جڑ جاتے ہیں تو یہ چیزیں اتنی زیادہ بدل گئی ہیں اور مطروں ہر جگہ صرف میں نے دیکھا ہے کہ ایک پریم سنبند ہے جس میں آپ ٹیبلٹ کے دوارہ یا اس کے ورچول روپ میں آپ پریم سنبند ساپت نہیں کر سکتے ورچول روپ میں آپ دوستوں کے ساتھ گلبائیاں گلبائیاں شبد بھی اب پرانا ہو چلا کہ گلبائیاں ڈالنے کی اب اجازت ہی نہیں رہی آپ کوئی نہیں اجازت کیا آپ کو ہاتھ بھی نہ ملائے گا والی سیچویشن ہے تو اس میں گلبائیاں ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن جو پرشن میں آپ سے جو بات جس بات کو لے کر میں مخاطب ہوں صرف بیان نہیں کرنا میں ورچول ریلیز کا اس میں ایک خرچہ تو کافی اس میں بھی ہو رہا ہے افترال جتنا ان کے لیے سنسادن مہیا کرنا ان کو پہنچانا عام آدمی کو گاؤں میں بھی آپ اگر نہیں دیں گے تو گاؤں کا آدمی تو آپ سے وہ ٹارگٹ ہی نہیں ہو پائے گا تو اس لیے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں کمانڈو فورس بنتی ہے وار روم اب بھی چلتے ہیں وار روم کا میرا مطلب الیکشن والے وار روم جہاں بیٹھ کے ساری کی ساری جو ریکارڈنگ ہے اس کا سنچالن اس کا پرسارن کیا جاتا ہے اب اترال جو مول مدہ جس کو لے کر میں آپ سے مخاطب ہوں کہ کیا ہماری سامانے زندگی کرونا کے بیٹ جانے کے بعد کیا اسی ڈھرے پر آسانی سے لوٹ پائے گی یہ ایک مدہ ہے جو بہت زیادہ اگر لوٹے گی تو ہم لوگ نرنکش بھی ہو سکتا ہیں بے لگام جیسے ہوتا ہے آدمی کی ایک بار جیل سے چھوٹا ہے پنجلے سے چھوٹا ہے اور اس کے بعد کئی بار نرنکش ہو جاتا ہے بے لگام ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے لیکن انشاست روپ میں زندگی جو ہے اسی پرانے سوسنسکرت ڈھرے پر لوٹ پائے گی یا نہیں یہ ایک پرشن مہتو پورن ہے اور مان کے چلیے کہ جب یہ بدلاب آیا ہے تو بدلاب تو وہ بھی آئے گا روپ بدلیں گے لیکن یہ جو ورچول جو سسٹم ہے کبھی سمیلنوں کا مشاعروں کا اور سمبادوں کا اور سیمیناروں کا اور ویبناروں کا یہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ چلتا رہے لگ یہ ایک طریقہ ہے جسے آپ بھیڑ وات سے بچ سکتے ہیں اور زندگی کتنی بدل گئی ہے بے ترہ اندازہ لگائیے آپ اور آنے والے وقت کا بھی اندازہ لگائیے کہ دھیرے دھیرے پہلے جب یہ کمپیوٹر سسٹم شروع ہوا تھا تب یہ مانا جاتا تھا کہ اب کئی لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ میرے آفیس میں کوئی سٹیشنری پریوگ میں نہیں لائی جائے گی میرا آفیس سٹیشنری سے بہین ہوگا پیپر فری پیپر سے بہین ہوگا پیپر ورک ہوگا انہیں ساری چیزیں وہیں کمپیوٹر پہ ہوں گی لیکن اس کے باوجود فائلیں بن رہی ہیں کیونکہ فائلیں ہیں اور ان کو باندھنے کا طور طریقہ وہ ویسا کا ویسا ہی ہے اس میں کوئی بدلہ اب نہیں آیا اور پر یہ مان کر چلیے کہ اب جو بدلہ ہوا سسٹم ہے کہ ہر چیز آپ آن لائن کریے تو آن لائن چیزیں آگے پہنچ پا رہی ہیں سفیکاری ہو پا رہی ہیں ان کا اتر بھی کئی بار آن لائن آ رہا ہے اب یہ ساری چیزیں مطرو چل رہی ہیں اور یہ مان کر چلیے کہ ہمیں سامانے روپ سے پرانے ڈھرے پر لوٹنا بھی ہے یا نہیں ایک سوال یہ ہے اگر ہمیں لوٹنا ہی ہے کچھ ایک پلوں کی خوشبو لینے کے لیے کچھ ایک پلوں کی خوشیوں کو بٹورنے کے لیے تو وہ بھی کام آسان نہیں ہوگا مطرو یہ زندگی کا حصہ بن گئے ہیں بدلہ ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑی بہت چھوٹ لے لیں لیکن زیادہ چھوٹ جا ہے وہ اب ممکن نہیں لگتی زندگی کو آپ کو اسی ڈھرے کے ساتھ ہی چلانا پڑے گا بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی انجائے کیجئے اس کا لطف لیجئے اور اس کی جو پوزیٹیو سائٹز ہے سکاراتمک جو پہلو ہیں ان کو آپ دیکھیں شکریہ دوستو